اسلام علیکم کیسے آپ امید کرتے ہوں کہ میری پیارے پین بہنے لگے فضل و کرم سے حیر و حریف کے ساتھ ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کچھ بادریں اس دن مسکراتے ہیں آمین اور آج کے جو ویڈیو کا ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ چینل بھی فرسٹ ہیں مہین چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں بیل آ مانی مالی نیکس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو اسی کامل سکیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جلا رہی لو درمی عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور کچھ موڈرن لکا کی ہے کیونکہ اب بوسکٹ کا زمان ہے اور ایدی کا زمان ہے اور سونیاں کی ایدی آئی ہے ایدی آئی ہے ایدی کیا کیا سپائشل ایدی آئی ہے کچھ لوگوں نے یہ کمیرس کیے تھے کہ کل اس بات کو اچھالا جائے گا کہ ایدی کا بتایا جائے گا لیکن جو بات ہوتی ہے تو انسان وہ بات تو کرتا ہی ہے کیونکہ یہ ایدی کہاں سے آئی ہے کوکاف سے آئی ہے یا ایدی یہ سپیشل کس بندے نے بھیجی ہے ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنے والی ہیں تو سب سے پہلے میں بتاتی ہوں کہ کل اس کا جو ایج برنیچ چندر صاحب وہ بھی گیا ہوا تھا اور ساتھ اس کا عمران تھا وہ بھی گیا ہوا تھا اور اس نے بھی وہاں سے شاپنی ویر رکھی ہیں ریڈی میٹ کپڑے لیئے کیونکہ کچھ دن تک ان دونوں کا عید ملانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا کیونکہ ان دونوں بچاروں کا گھر ہوا ہے برباق ایک اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہوئی ہے دوسرا اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے اسی کے صوفے پر اسی کے بیٹھ پر ایک دن وہ تانہ دیتی ہیں کہ میرے بیٹھو میرے دیئے ہوئے پیسے والے گھر میں تم بیٹھے ہوئے شرم کرو ایک دوسرے پر کیچر کیا اچھالا جاتا ہے بلکہ گھٹر والا ٹرک جو کچھرا ہوتا ہے وہ دوسرے پر پھینکا جاتا ہے کوئی بھی کسر نہیں رہ جاتی نکالی جاتی ہے جو بھی ایک طرف سے رہ جاتی ہے وہ دوسرا بندہ دوسرا فریق نکال دیتا ہے اور اپنی تربیت بہت اچھی طریقے سے شو کر دیتے ہیں اور ہمیں جو وائس میسج ملا ہے نا ریکارڈنگ ملی ہے نا کچھ بہنمائیوں نے بہت زیادہ یہ کومیس آئے اور مجھے ہسٹا پر میسج بھی آ رہے تھے کہ آپ اپنے چینل پر لگا دو تو میں یہاں بھی یہ کہنے چاہوں گی کہ کوئی بھی عزتدار لڑکی بلکل بھی ایسی گھٹیا ترین ہے جو اس کی وائس ریکارڈنگ ہے اور گھٹیا ترین باتیں ہیں گھٹیا سے بھی گھٹیا ترین باتیں ہیں وہ عزتدار عورت اپنے چینل پر ہرگز نہیں ڈال سکتی میں تو اپنے چینل پر ہرگز نہیں ڈالوں گی دیکھیں گے وہ اگر خود اپنے چینل پر سونیاں ڈالتی ہے تو ڈال سکتی ہے لیکن میں اپنے چینل پر نہیں ڈالوں گی کیونکہ ہمارا جو سارا خاندان ویڈیو دیکھتا ہے اس طرح سے میرے بھائی بھی غصہ ہوں گے باقی جو رشتہ دارے خاندان والے ہیں وہ بھی دیکھیں گے سکول کا میرا سٹاف ہے وہ بھی دیکھیں گے تو اس بات کے میں معذر چاہتی ہوں کیونکہ میں وہ کبھی بھی ریکارڈنگ چلا سکتی لیکن ہاں یہ بات میں بول سکتی ہوں کہ وہ ریکارڈنگ والا جو ہے وسیم انتہائی گھٹیا گھٹیا سے گھٹیا تنی انسان ہے وہ گھڑر کا جو ہوتا ہے نکیڑا اس سے آپ اس کو تشبیح اگر دیں تو بلکل میچ کرتی ہے کیونکہ جس طرح سے یہ لینگویج اس کی ہے جس طرح سے اس کے کرتود تھے اس نے اپنے کرتود ظہر کی ہے میں روزے کی حالت میں اور میں اس بات کے گواہی دیتی ہوں کہ وہ بہت ہی گھٹیا ترین بندہ ہے آگے آپ لوگ کوئی سمندہار ہیں آپ سوئی سکتے ہوں گے کہ کس طرح کی وہ باتیں ہوں گی تو بس اتنا ہی میں بتا سکتی ہوں آگے میری تربیت اس بات کی جازت نہیں دیتی کہ میں اس بات کو کھلا مکھلا آپ لوگوں سے کہہ سکوں اگر ہاں کوئی اور اس بات کے کر دیتا ہے لگا دے تو اس کی مرضی ہے کیونکہ میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں ایسی گھڑیا وایس اپنے چینل پیچھ لاؤں تو آپ پاس آتی ہے کہ اس نے بھی ایک باسکرڈ لی ہے اور اس نے بولا ہے کہ میں نے کسی کو ایدی دینی ہے تو کس سکتا ہے کہ نیکس ویڈیو میں آجائے لیکن سیم ایسی ہی باسکرڈ سونیوں کو مرسول ہوئی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایدی ہوتی ہے نا ہم کسی کو ٹی سی اس کرتے ہیں اس پر بقادہ آڈریس لکھا ہوتا ہے جو اس کے شاپر آیا تھا نا اور اس پر ایک آڈریس لکھا ہوا ہوتا وہ سونیا چاہے سم نے اپنے اس رنڈی کا تو نہیں لکھا ہوا تھا نا لیکن ان لوگوں کے گھر کا لکھا ہوا تھا کتنی ہی بورے آئیں یوکے سے اور انہوں نے سارا کچھ دکھایا تھا اور ان کے جو گھر والے تھے ان کی جو ایکسائیٹمنٹ تھی جس طرح سے وہ دیکھ رہے تھے چاہیے نظروں سے ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے جس طرح سے بورے آتے تھے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے اس کے چینل پر ابھی وہ ویڈیوز پڑھی ہوں گی اور اس کے بعد اب جو ایدی آئی ہے ایدی کو لے کر نہیں کوئی اوپر ایڈریس لکھا ہوا تھا اور میں آپ کو بتا ہوں کہ اس کے کل ابو گدر تھے ابو تو گھر میں ہی نہیں تھے دوسری بات کے بائی لینے کے لیے گیا ہوا تھا اور وہ بچارہ اتنا ہوتا اتنا عقل مند ہوتا تو سابرہ اس کے باکے جاتی سابرہ وہ ہاتھوں سے جانے دیتا تو سمجھا کریں ساری بات جو لوگ اس کی ویڈیو میں جھا کر ان کو کومیٹس کرتے ہیں بہت ہی اچھا اس نے کیا آنٹی نے اللہ پاک اس کے آنٹی کو بہت زیادہ دے جس نے تمہارا رکھا تو کوئی آنٹی کوئی نہیں ہے نہیں کسی آنٹی نے بھیجائے نہیں کچھ ہوئے جا تو اس کو اسی نے بھیجائے جو باسکر لے رہا تھا ایک تو وہ شاید میں لے رہا ہو اس کو دکھانے جلانے کے لیے دوسرا یہ اس کو دکھانے اور جلانے کے لیے رہی تھی مجھے آپ بتائیں کہ یہ بچوں والا گھر ہے اور جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ستارہ یسین نے سب کو ایدی بجوائی ہے اور اس نے چوڑیاں بھی چوکلیٹ بھی ہر چیز اس نے رکھیا اور اس نے باقاعدہ سے اڈریس لکھا اید کار لکھا سارا کچھ دیا تو یہ بچارے اناڑی ہیں ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کر ان لوگوں کو سمجھ جائی ہے کہ اس طرح سے باسکٹ پیک ہوتی ہے گفٹ پیک بنتا ہے کسی کو ایدی بیچی جاتی ہے اگر کیوں بھی بل فارد میں یہاں پر فارغ زیمل اپنی دیتے ہیں مثال کے میں اگر بیجو تو لازمی بات ہے کہ ان کے گھر میں بچے ہیں اور بچوں والا جو شخص ماں ہوتی ہیں نا وہ اپنے بچوں کے لیے جو چیز لیتی ہیں نا تو اس کا دل میں یہ ہوتی ہے کہ وہ بین ماں کے بچے ہیں ماں کے ہوتے ہوئے وہ جتیمیں بچارے تو ان کے لیے بھی کوئی نے کوئی چیز بیجیں آپ لوگوں نے مزمل کو دیکھا ہوگا کہ جس طرح مزمل کھڑا تھا اور للچائی نظروں سے مصومانہ انداز سے وہ چیزوں کو دیکھ رہا تھا اگر کسی آنٹی نہیں بچوائی ہے تو شرم ان کو بھی آنی چاہیے کہ آپ آج اس طرح کر کے ان لوگوں کو آپ لوگ مکمل طور پر منگتہ بنا چکے ہو کیونکہ وہ ہاتھ اٹھا گا دوسروں سے بھیک مانگنے والا تو آپ ان کے لیے اگر بھیج دیتے تو آپ کو کوئی کمی تو نہیں آ جانی تھی لیکن اس انڈی نے بچوائی ہو تو یہ کوئی خلائی آنٹی ہے جس طرح سے اس کے گھر میں خلائی مقلوق آئی تھی قطر والی مقلوق آئی تھی اس کے بعد ان لوگوں کے گھر میں آئے دن جگڑے شروع ہو گئی اور بات جہاں تک آج گئی ہے پہنچ گئی ہے لیکن آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ عید کے بعد اونڈ کس کروڑ بیٹھتا ہے یہ بھی مجھے بات محسوس بتا لگ چکی ہے اور یہ بھی باتیں کسی نے مجھے بتائی ہیں کیا بتائی ہیں انشاءاللہ وقت آنے پر وہ میں لگاؤں گی اور وید پروف لگاؤں گی کہ میرے پاس کیا ثبوت آئے ہوئے اور کیا جا باتیں آئے ہوئے میں قبل اس وقت اکلمندی کا تقاضی نہیں ہے کہ ایسی باتیں جو انہیں وہ شیئر کرے اور لگائے انشاءاللہ وقت آنے پر آپ لوگ دیکھنا کہ اگر ان لوگوں کا آپس میں ہو گیا رازی نعمہ کا رسولہ ہوگی یا کچھ ہوگا تو اس کے بعد میں لگاؤں گی تمہیں بتاؤں گی یہ لوگ کتنے بڑے جو تھے اور کسا تک یہ جا سکتے ہیں اور کسا تک یہ گر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان لوگوں کی توقع کی جا سکتے ہیں ان لوگوں کی جو کرتو تھے جو یہ لوگوں کی باتیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پھر ہے کہ اس نے بچوں کے لیے کچھ نہیں بجوایا ایک سونیاں کا پہلے اپنے شورتی کھا رہی تھی وہ ابھی باسکٹ کھولی نہیں ہے اور اس میں سے شوز کا پیکٹ نکلا ہے اور جو انڈی اس نے اچانک بیچ گئی دی مطلب کہ اس نے نہیں پوچھا تمہارے پاؤں کا سائز کیا ہے اور اس نے تو صرف پوچھا ہے کہ یہ بھی اس نے بس بتا دیا کہ چلو جی میں بتا دے تو یہ کوئی شک نہ کرے گا اس نے اسے پوچھا تھا کہ سوڑ کا کیا ہے تمہارے سائز کیا تو ان کو بتا دیا تھا لیکن یہ نہیں سونیاں نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ تمہارے پیر کا سائز کتنا ہے تمہارے شورت کا چپل کا سائز کتنا ہے وہ بھی تم بھی سکتے تھے پوچھ سکتی تھی لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا اور انڈ میں آپ لوگ انہیں نوٹ یا ہوا کہ سونیاں نے بتایا کہ لائبا اور سماویا آپ لوگ پریشان نہ ہو میں آپ لوگوں کی بھی اسی طرح کی چھوپیں کروں گی جس طرح میں نے اپنی کی ہے مطلب اس بات کا ہے کہ سونیاں نے یہ سارا پروپ گنڈا بنایا یہ بین آئی تھی اس کے گھر نجمہ آئی تھی شاید نجمہ اگرہ نے کسی نے دیا اس کو ہی دی اور اس نے بنا دیا اپنی آنٹی کو وسیم کو جلانے کے لیے یا وسیم کی طرف سے آئی ہے ہم لوگ شور نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس بات کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن بہت ہی گھٹیاترین حرکت ہے اس کی اور اس کے جو بین تھی اس نے تو کوئی یہ بات بھی نہیں کی اپنی ایک ویڈیو میں بھی نجمہ نہیں بولا کہ میری بیٹی آئی ہوئی ہے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے دیکھو آپ لوگوں اپنے مسئلہ میں پڑے ہوئے بچہ دیکھو اس کی نہ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے نہیں اس کو نے لیا گیا ہے نہیں کوئی چھے کپڑے اس کے ہوتے ہیں کار پرسو میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ مرزمل دوڑ کر اتنی دور گند میں جا رہا تھا اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا اس کی ماں اپنی دیکھو ہر دن آئے دن کیا کیا کرتو کرتی ہے اس بچی کو لے کر میرا بچہ میرا جان میرا دل شرم آنی چاہیے جس طرح سے تم نے جوان ہوتی بٹیوں کو اس طرح سے پھینک دیا چھوڑ دیا اس طرح تو کوئی جنوار بھی اپنے بچوں کو نہیں پھینکتا ہے تو ان لوگوں کا بھی حق تھا کہ بچوں کے لیے بھی جس طرح بچہ رہے ہیں ان لوگوں کو کیا ان کے تو فرشتوں کا بھی شاید پتہ نہیں ہوگا کہ اندر کیا پلاننگ ہو رہی ہے اور ہماری پھوپی کس طرح سے پلاننگ کر دیا تو کچھ لوگوں نے یہ بھی مجھے میسیج کی ہیں کہ سیسٹر یہ اسی بندے کے آئے ہوگی جس بندے سے سونیاں ملنے کے لیے گئی ہوگی تو میں نے بولا تھا کہ میں نے ایسے کسی بھی یقین نہیں کرنا ہے نہیں میں